اسلام علیکم اس کے بعد ہم لوگ پاس چپٹر فورٹین آجاتا ہے جو کہ ماؤت اینڈ فیرنگز کا ہے ٹھیک ہے اس میں جو سٹارٹ میں چیزیں آ رہی ہیں یہ اورل کیوٹی ویسٹی بیو لپس اور یہ سارے چیزیں جس ریڈ کرنے کی ہیں مطلب ان کو اتنا یاد کرنے کی نہ کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ اورل کیوٹی پروپر گمز یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ہم لوگ کے کام کی نہیں ہیں ٹھیک ہے اور نہ ہی ان پر اتنا فوکس کیا جاتا ہے اس کے بعد تی تھا جاتا ہے یہ بھی ہم لوگ کے اتنے کام کرنے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ اپنی اگر انڈسٹیننگ کے لئے پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں ویسے یہ ہم لوگ کے کام کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ سٹیجز اوف ڈیویلپمنٹ یہ سارے چیزیں بھی ہم لوگ کے کام کی نہیں ہے ہارڈ پیلٹ سوف پیلٹ پڑھ لیچے گا ٹھیک ہے اور اس کے کے علاوہ یہ سارے چیزیں ہاں رہی ہیں مسل اوف ڈیویلپ پیلٹ نرف سپلائر ساری یہ ساری چیزیں بھی ہم لوگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے کام کی چیزیں نہیں ٹھیک ہے یہ مسل اوف ڈیویلپ پیلٹ بھی یہ جو ہے نا یہ آپ ٹیبل کر لیچے گا ٹھیک ہے کہ اگر آپ ہی جاتا ہے تو یہ چیز آپ کی کبر ہو جائے اور اس کے بعد یہ جو دو نرف کے فلو چارٹس دی ہوئے یہ کر لیچے گا ٹھیک ہے موومنٹ اینڈ فانکشن اوف ڈی سوف پیلٹ ہے اس کو جس ریڈ کر لیچے گا اس میں جو چار پوائنٹس لکھے ہوئے یہ اور اس کے بعد فیرنگس آ جاتا ہے ہم لوگ پاس یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کو آپ کر لیچے گا ٹھیک ہے اس کی یہ باؤنڈریز اور جو اس میں پارٹ آف فیرنگس ہے یہ ساری چیزیں اس کے بعد یہ جو ویلجرز لیمفیٹک رنگ ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے ٹاپک اس کو کرنا ہے آپ لوگوں ہوئے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹیبل فورٹین پوائنٹ فور ہے جس میں کمپیلزن دیا ہوئے نیزو فیرنگس اورو فیرنگس اور لیننجو فیرنگس کا یہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پیرا ٹائنٹ آنسلز آتا ہے یہ بھی آپ لوگوں نے کر لینا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ آ جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کے علاوہ ڈیجل سپلائے بھی وینس ڈینیجو لیمفیٹک ڈینیج بھی جو ٹانسلز کیا جاتی ہے نا یہ ہم لوگوں نے یاد کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہسٹالوجی ڈیویلپمنٹ یہ ساری جیزیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے سٹرکچر اور فیرنگس آ جاتے ہیں اس کو جس آپ ریٹ کر لیجئے پھر ہم لوگ پاس آ جاتے ہیں مسل اور فیرنگس اس میں جو کنسٹرکٹرز والی بات لکھی ہوئی ہے اور کون کون سے سٹرکچرز پاس ہوتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس لیے آپ لوگوں نے یہ والا جو ریڈ ہیڈنگ ہے نا مسل اور فیرنگس کی مین اور اس کے اندر جو بلو ہیڈنگس آ رہی ہیں یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے یہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد سٹرکچر ان بیٹوین فیرنجل مسل یہ بھی امپورٹنٹ ہے اس میں سے بھی کوہسن آ جاتا ہے یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے ٹھیک ہے اور نرف سپلائے اور فیرنگس جسٹ نیم یاد کرنے کے کون 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 سی نرف کون سیریہ کو سپلائے کریں اسی طرح ہم بلڈ سپلائے اور لیم فیرنیز کا بھی ہی ہے سسٹم ٹھیک ہے سویلنگ کے جو سٹیجیز ہیں ان کو آپ پڑھ لیجئے اس طرح سے کہ آپ کا کنسپٹ کلیر ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیویلپمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فرنجو ٹیمپینک ٹیوب یہ بھی امپورٹنٹ نہیں ہے اس کو اتنا زیادہ یاد کرنے کی لٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے پینک باکس میں جو چیزیں لکھ ہوئی ہیں جو کلینکل کیسز چھوٹ چھوٹ لکھے ہوتے ہیں یہ کر لیجئے گا ہمیں چیز آجاتے ہیں یہ کر لیجئے گا ہمیں